اسلام علیکم میں ہوں اختر عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وائلڈ سپورٹس پی ایس ایل سکس کے بارے میں بڑے فیصلیں فینل 24 جون کو کرانے کا فیصلہ ٹورنامنٹ کو 7 جون سے دوبارہ شروع کرنے کا اندیا براٹ کاس کے بھارتی عملے نے پی سی بی کے لیے مشکلات کھڑی کر دیں دورہ انگلینڈ کے لیے پاکستان ٹیم کی روانگی کا شیڈیول تبدیل آئی سی سی کا اجلاس ختم آئی سی سی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ 2021 کے بارے میں بڑا فیصلہ پاکستان سوپر لیگ 2021 کے باقی رہ جانے والے میچس پی سی بی میڈیا اور شائکین کرکٹ کے لیے ایک پہلی بن کر رہ گئے ہیں جو کہ کسی بھی طرح بوجی نہیں رہی شیڈیول کے انتظار کی سولی پر لٹکتے شائکین کو آج بھی شیڈیول کے حوالے سے اچھی خبر نہ مل سکی اطلاعات ہیں کہ بھارتی براڈکاسٹر کو ابو زیوی کی وزارہ تصیحت کی جانب سے شہر میں داخلے کی اجازت نہیں مل سکی اس وقت آلہ ستی طور پر کوششیں ہو رہی ہیں کہ بھارتی براڈکاسٹر کو ابو زیوی میں داخلے کی پرمیشن مل جائے بھارتی امرہ چارٹر فریڈ کے ذریعے یو اے ہی پہنچ چکا ہے مگر اسے ابو زیبی میں داخلے کی پرمیشن نہیں مل رہی پی سی بی کے جاری علامیہ کے مطابق پاکستان کرکر بورڈ اور چھے فرنچائز مالکان نے آج ایک ورچول اجلاس میں شرکت کی جان فرنچائز مالکان کو پی ایسل کے بقیہ میچے سے متعلق اپ ڈیٹ کیا گیا اسے جلاس میں جو اہم فیصلے کیے گئے ان میں سب سے اہم ٹورنمنٹ کے مجوزہ تاریخوں کو آگے بڑھانا ہے جس کے مطابق پاکستان سپر لیگ 2021 کا فینل 20 جون کے بجائے 24 جون کو کرایا جائے گا پی ایسل میچے سے آگے بڑھانے کی وجہ یو اے کی سخت گرمی ہے جہاں زیادہ ڈبل ہیڈر میچے کا انعقاد ممکن نہیں ہے یعنی کہ دوپیر میں میچے کھلنا انتہائی مشکل ہوگا اس لئے کوشش کی گئی ہے کہ ٹورنمنٹ کو قدر طویل کر کے ایک دن میں صرف ایک ہی میچ کرایا جائے اب اگر پاکستان سپر لیگ 2021 کے باقی میچے سات جون سے دوبارہ شروع ہوتے ہیں تو پورے بیس میچے میں صرف تین ڈبل ہیڈر میچے ہوں گے اور کوئی امکان ہے کہ سات جون سے پی ایسل سیکس کے باقی میچے شروع ہو جائیں گے پی ایسل سیکس کے تاخیر سے ختم ہونے کے سبب اب دورہ انگلینڈ کے لیے پاکستان ٹیم کی روانگی میں بھی قدرے تاخیر ہوگی اور ٹیم پہلے سے تیہ پروگرام کے مطابق 23 جون کے بجائے اب 25 جون کو انگلینڈ کے لیے روانہ ہوگی تاہم اسے دورے کے میچے کے شیڈیول پر کوئی فرق نہیں پڑے گا پی سی بی نے بھارہ سے تعلق رکھنے والے براڈکاسٹنگ ریو میں شامل 16 افراد سے متعلق آغاق کیا ہے کہ تمام افراد اب دوبائی میں ایسولیشن کر رہے ہیں ان افراد کو گزشتہ ہفتے ابو زیبی میں داخلے کی اجازت ملی تھی جبکہ بھارت ہی سے تعلق رکھنے والے پروڈکشن کریوں کو 5 جون سے ابو زیبی میں کام کرنے کی اجازت دینے سے متعلق کل یعنی بدھ کو اہم فیصلہ کیا جائے گا اگر اجازت مل گئی تو ٹورنمنٹ 7 جون سے شروع کرایا جائے گا پی سی بی ابو زیبی کے حکومت سے مسلسل راپتے میں رہے گی جبکہ سرفرافز احمد سمیت مزید 6 افراد ابو زیبی پہنچ چکے ہیں ملتان سلطان نے اوبینڈ مکائک کے جگہ مزدہ ربانی کو اپنے سکوارڈ میں شامل کر لیا ہے پاکستان سے بزریا چارٹر فلائٹ ابو زیبی پہنچنے والے تمام افراد کا کرنٹینہ بدھ کی دوپیر کو مکمل ہو جائے گا اسلام با یونیٹڈ اور لاہر قلندر کی ٹیمیں بوت کی رات کو شیخ زیاد کرکٹ اسٹیڈیم میں ٹریننگ کا آغاز کریں گی دوسری جانب آج آئی سی سی گورننگ بورٹ کا اہم اجلاس ختم ہوا جس میں آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلکپ دوہزار اکیس کے بارے میں اہم فیصلہ کیا گیا جس میں بھارت کو مزید چار ہفتے کے محرد دی گئی ہے اس دوران بھارت کے حالات کا بریک بینی سے موینہ کیا جائے گا جبکہ بی سی سی آئی بھی اس حوالے سے اپنی آؤٹپٹ آئی سی سی کو جمع کرائے گا جس کے بعد ہی اس حوالے سے حتمی فیصلہ کیا جائے گا کہ آئی سی ٹوئنٹی ورلکپ دوہزار اکیس بھارت میں کرائے جائے گا یا پھر یو اے ای میں اور اس حوالے سے بی سی سی آئی کو اٹھائیس جون کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے یوں اب اٹھائیس جون کے بعد ہی فیصلہ ہو سکے گا کہ آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورل کپ دو ہزار اکیس بھارت میں ہوگا یا پھر یو اے ای میں اور اس حوالے سے روامہ ہی حتمی فیصلہ کر لیا جائے گا